موسیقی ہیلو ویورز ایم آمیر شہزاد پاکستان ہماری آج کی انوینشن کا تعلق ایک ایسی ٹیکنالوجی سے ہے جو کہ مستقبل میں انسانوں کے شانہ بشانہ کام کرے گی ہمارے آج کے انوینٹر عبدالواسے جنہوں نے ایک ایسا روبوٹ ہیکزا ٹرون کے نام سے بنایا ہے جو کہ آپ کو موسم کے بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ ذریعی رکبے سے متعلق خطرات سے بھی آگا کرے گا یہ آئیڈیا کس طرح ان کا مقصد حیات بن گیا ان کی دن رات کی محنت کا ٹرن آور کیا ہوگا ان کا یہ روبوٹ ہیکزا ٹرون انسانی زندگیوں کو کس طرح انڈرسٹین کرے گا اور ان کی پرابلمز کیسے حل کرے گا یہ سب جانتے ہیں عبدالواسے سے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پاکستان میں پہلی بار ایک ایسا روبوٹ جو کر دے گا سب کو حیران اپنی اجیلیٹی، رینج آف فیچرز اور پرفارمنس کے ذریعے میں ہوں عبدالواسے اینڈ ایم ڈا فاؤنڈر آف ٹیک ٹون بی آٹک بچپن میں ہی کوئی میرے ہاتھ چیز لگتی تھی ٹیکنالوجیکل یا الیکٹرونیکل چیز میں اس کو کھول دیا گرتا تھا چاہے وہ کوئی ٹیپ ریکارڈر ہو یا کوئی بھی چیز ہو وقت گزردہ گیا گھر والے سے ڈانڈ بھی پٹی رہی لیکن میں رکا نہیں میں اپنا یعنی مقصد بے آگے بڑھتا رہا ایک وقت آیا ایک یونیورسٹی پہنچا اپنی اپنی ایک الیکٹریکل فیلڈ کو چھنا وہاں میں نے اپنی پرگرامنگ کی جو بھی میں نے سیکھنا تھا وہ سیکھا مختلف کمپیٹیشن میں میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا اور وہ جی وین کرتا رہا اس سے مجھے ایک بہت موٹیویشن ملی کہ میں آگے کچھ کر سکتا ہوں پر میں نے اپنے ایک سٹارٹ اپ کھولا روبوٹکس کا اس کا مین پر پر یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسے روبوٹس بنایا ہے جو کہ نہ صرف ایمپلیفائی کرے ہیومن پروٹنشل کو بٹ آلسو انہنسز ہیومن پروڈیکٹیویٹی اینڈ ایفشنسی ای بلیب روبوٹکس اس فار می اینڈ روبوٹکس اس دک فیوچر جی تو ہم آج موجود ہیں روبوٹکس کی دنیا کے ایک نئے نام عبدالواسے کے ورکشاہ پیریا میں جنہوں نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جو نہ صرف ایومن ایفرٹس کو ایمپلیفائی کر دے گا بلکہ ہیومن سیکیورٹی کو بھی بڑھا دے گا ویلکم ٹو آر شو عبدالواسے سب سے پہلے تو ہماری آرڈینس یہی جانا شاہے گی کہ یہ روبوٹ ہیومن پروٹنشل کو کیسے ایمپلیفائی کرے گا فرسٹ آف آل آمیر بھائی تینکیو فور ہیونگ میں اندازہ لگا سکتا ہوں اگزیکٹ نہیں بتا سکتا ہوں سب سے پہلے میں آمیر بھائی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ اس کمرے کا روم ڈاپریجر بتا سکتے ہیں اندازہ لگا سکتا ہوں اگزیکٹ نہیں بتا سکتا ہوں یہ روبورٹ اگزیکٹ پر بتا سکتا ہے کیا آپ ہمیڈریٹی بتا سکتے ہیں اس روم میں کتنی ہیں یہ روبورٹ بتا سکتا ہے کیا آپ لاہور میں کیا ہو رہا ہے یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پر میں نہیں دیکھ سکتا میں نہیں بتا سکتا مگر یہ اگر روبورٹ اپنی آئیوٹی کی بیسٹ کے اوپر جہاں جہاں یہ نہیں دیکھ سکتا وہاں وہاں بھی دیکھ سکتا ہے اچھا یعنی یہ وہ کام کر سکتا ہے جو ایک ہیومن کیابیلٹی سے باہر ہیں یہ تو ہو گیا ہیومن پوٹینچل اب یہ بتائیں کہ ہیومن سیکیورٹی کو کس طرح سے انہینس کر سکتا ہے آمیر بھائی وہ اس طرح سے اس روبورٹ میں ملٹیپل سنسر آپ پلگ ان کر سکتے ہیں ملٹیپل سنسر کتنے سنسر لگا سکتے ہیں آپ اپتو فورٹی سنسر اس پر پلگ ان کر سکتے ہیں نہ صرف آپ سنسر بلکہ اس میں ایک روبورٹک آم بھی اجیسٹ کر سکتے ہیں روبورٹک بازو ایک ان چھے آم کے علاوہ لگ جائے گا وہاں تاکہ آپ اپنے کوئی سیمپل اپنے گیدر کرنے آپ کوئی مائننگ کی انڈسٹری میں کام کریں تو آپ ایزیلی وہ گیدر کر سکتے ہیں کسی کان کے اندر کام کرنے والے جو مائنرز ہیں اگر کوئی خطرہ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے حصے کا کام آپ اس روبورٹ سے لے سکتے ہیں اور ان کی زندگی سیو ہو جائے گی اس مائننگ کے اندر جائے گا وہاں اس ایریا کی ثریٹ اسیسمنٹ کرے گا کہ کہاں کہاں سے کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور یہ باہر بیٹھے آپریٹر کو سارا انفرمیشن ڈیٹا دے رہا ہوگا کہ کہ کہاں کہاں خطرہ ہے اس کی لک میں دیکھ رہا ہوں کہ انسیکٹ لکنگ ڈیزائن ہے اس کا ایک سپائیڈر کی طرح کا تو کیا اس ڈیزائن کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے یا جسٹ یہ ایک لک ہے اس کے پیچھے بلکل وجہ ہے اس کی ایک تو چھے ٹانگیں تو یہ بہت اسٹیبل ڈیزائن ہے دوسرے اس میں ایک فال ٹورنس کیپیبیلیٹی ہے میننگ یہ کہ اگر اس کی کوئی موٹر یا کوئی ایک ٹانگ خراب ہو جائے یہ اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈاپٹ کر لے گا ٹھیک ہے جو کہ ایک عام ریبورٹ یعنی جی صرف ویلز کے ریبورٹ ہوتے ہیں ان کا اگر کوئی ویل خراب ہو جائے تو وہ ریبورٹ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے لیکن اس کی ٹانگیں ہیں چھے ان میں سے اگر کوئی ایک ٹانگ خراب بھی ہو جاتی ہے یا ایک سے زیادہ ٹانگ بھی خراب ہو جائے تو اس کو ایڈجسٹ کر لے گا اس کو ایڈجسٹ کر لے گا چاہیے آپ کو دکھاتا ہوں سب واہ وانڈرفل امیزنگ واہ ایسے لگ رہا ہی ہے ویورز آپ نے دکھا کہ مجھے اگرم سے ایسا لگا کہ رو بوٹ نے میرے پر حملہ کر دیا اٹیک کر دیا اور میں ڈر بھی گیا تھا لیکن آپ شاید وہ مومنٹ نہ دیکھ پائے اچھے سے فیل نہ کر پائے بلکل فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ریل کرب ہے یا ایک روبوت ہے واندر فل جوب واسے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بسیکلی یہ ہے ایک ایک سکس لیکس ہے اور یہ ایک انسیکٹ کے ایک چل مویمنٹ کو ٹانسلیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل ایٹین موٹر لگی ہوئی ہیں ابھی جو ٹاپ سکس ہیں وہ موکر رہی ہیں نیچے والی جو ٹویل موٹرز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں اب یہ کام کیسے ہو رہے ہیں اس کے نیچے ایک مایکرو وہ کنٹرولر لگا ہوئے جو ان تمام موٹرز کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ پروسیسر لگا ہے ہمارے پاس جو ان تمام مووومنٹ کو جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس پروسیسر کے اندر میکرو کنٹرولر کے اندر ابھی اس کی جو نیچے والی موٹرز ہیں وہ موووو نہیں کر رہے ہیں یہ میں نے ایک سیٹ کیوئے فنکسنلیٹی ابھی یہ جو اینا اوپر نیچے جو اینا اینڈ والے جو انفرٹر ہیں یہ آگے لائٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کیمرا لگا ہے یہ لائٹ کیسے ہونے ہوتی ہے یہ لائٹ بسکلی اس میں ہم یہاں پر پروگرامنگ کرتے ہیں اس سے لائٹ ہونے ہوتا ہے یہ دارٹ میں دیکھ سکیں گے مائنگ میں بیجھنا ہے جنگل میں بیجھنا ہے کہیں پہ بھی آپ کو دارٹ میں بیجھنا ہے تو لائٹ کے ذریعے جاتے ہیں اور یہ سامنے ویڈیو سکرم کے آریم کہ آپ کو بلکل ایسے یہ سامنے کیمرا لگا ہے آپ نے موبائل لگایا ای پی اس نے جنریٹ کی وہ آپ نے دالی اور آپ یہ ایزیلی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وی آر سے مراد ورچول ریالٹی ہے کہ اگر آپ ان گلاسز کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اور ان کو اگر آپ ویر کریں گے تو آپ بلکل وہ ہی دیکھ سکیں گے جو روبوٹ دیکھ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں ورچول ریالٹی یہ دیکھیں میں بھی اوہ واو درس گریٹ جی بلکل وہ ہی آپ کو نظر آرہا ہوں گا جو روبوٹ دیکھ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس طرح سے مووو کروں گا ایسے تو یہ میرے ساتھ وہ جو نظر آرہا ہے وہ مووو نہیں کر رہا ہے اس ٹائم جی بلکل ابھی جو ہے آپ لوک لگایا ہوئے ہم نے دیکھ سٹاپ اپلیکیشن کے اندر تو ابھی یہ ہے کہ آپ فردر افتی فرک سنیلٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آگے فردر جو آپ نے یہ فیچر بتائے یہ بھی ایڈ ہوگا ابھی جو ہے مجھے اس کو اپلیکیشن کے تھو موبائل یا دیکھٹاک کے تھو اس کو مووو کروانا پڑے گا جیسے سے وہ موو کرے گا تو جیسے میں دیکھ رہا ہوں گی وہ ویو سارے کا سارا اس میں چینج ہوتا چلا جائے گا جی بلکل ایسے ہی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست مومنٹ ہے اس کی بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی انسیکٹ جو ہے وہ موو کر رہا ہے جو اگر میں اس کے کیمرے کے سامنے آؤں گا تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اس روبورٹ کے ذریعے صرف ایک آئی پی ایڈرس کے تھرو آپ اپنے براوزر میں وہ انٹر کر سکتے ہیں اور یہ جہاں پہ بھی ہوگا یہ روبورٹ اپنا ویو اس بیور کو ایزیلی ٹرانسفر کرتے گا نہ صرف اس میں ہم مائننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پورٹری میں استعمال ہو سکتے ہیں ایگریکلچر میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ نے روبورٹ کو اپنے پورٹری فارم میں بھیجا اوکی پورٹری فارم آپ کا ہے لاہور میں اور آپ یہاں ہیں ایزیلی آپ نے آئی او ٹی کے وہاں بیٹھ کے آپ سرویلنس کر سکتے ہیں جی سرویلنس کر سکتے ہیں اور اس میں سنسر آپ نے اپنے پلگ ان کیے وہاں پورٹری میں کیا تمریچر ہے کیا ہمیریٹی لیول ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا لاہور میں بیٹھ کے لاہور میں کسی بھی سٹی میں جاں بھی آپ دنیا کے کسی بھی کون میں بیٹھ کے اس کو آپ اس کی سرویلنس کر سکتے ہیں اپنے پورٹ فارم کی اپنے اگریکلچر فارم اسی طرح ایگریکلچر میں آپ سوائل ڈیٹیکٹر اس میں سوائل کا مہچر کیا ہے وہاں کتنے نائٹروجن ہے کتنی خات ڈالنی ہے وہ سارا جو ہے اس روبورٹ کے طرح یہ روبورٹ بتا رہا ہوگا اور آپ کنٹرول کر رہے ہوگی اپنے گھر میں بیٹھے ہوگی کسی بھی جگہ بیٹھے ہوگی آپ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا ڈیمو جی پل کو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو وائرس ہیں جیسا کہ واسے نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وائرس کیونکہ یہ ایک روٹو ٹائپ فیز میں ہے جب یہ فائنل فیز میں آجا گا تو پھر ان وائرس کی ضرورت نہیں ہوگی پھر یہ آپ کی اپلیکیشن کے ذریعے ڈیسٹ ٹاپ کے ذریعے کنٹرول ہوگا آپ نے بس آپ براوزر میں جانے جیسی براوزر انیشیئیٹ ہوگا سامنے یہ کیمرے کی دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ بھی آن ہوگی ریڈ لائٹ آن ہوگی یہ کیمرے کی یہ میں نے ایڈرس جو ہے جو مجھو اس نے دیا ہے کہ اس ایڈرس میں میں اپنا جو ہے لائیو ویڈیو کو ٹرانسفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ میں نے بس کوپی کر لیا کوپی کیا اور براوزر پر براوزر پر اس آئی پی ایڈرس کو ڈال دیا تو لائیو ویڈیو یہاں سے آپ جس بھی دنیا کی کونے میں بیٹھے ہوگا آپ نے سیا ہے وہ آئی پی ایڈرس ڈالا ہے تو وہ لائیو ویڈیو یو کین سی میری پوری ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں یہ میں بیٹھا ہوں نیچے اس کے تاکہ میرا فیس جو ہے ابھی میں آپ کو لائٹ برون کر کے دکھاتا ہوں یہ واو یہ لائٹ آن ہوگی ڈارک میں بھی اگر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیمرے کے سامنے کیا ہے اور کیسے موو کر رہا ہے یہ تھا اس کا فنکشن کہ آپ کہیں بھی کسی بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس روبوٹ کے ذریعے ہیڈرس کے ذریعے آپ سروی لینس کر سکتے ہیں اپنے فارم آؤوس کی یا آپ مائننگ کے اندر جا کوئی بھی خطرات ان کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے فیچرز جو اس کے در بلٹ ان ہیں نا صرف آپ امیجھے اپنی یہ لائف ویڈیو سٹریم دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیٹا جو ہے آپ کا ریلیمنٹ ڈیٹا ہے وہ بھی آپ ایزیلی ریموٹلی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترانسفر کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا بھی لیٹا آپ نے بتایا تو تیمپریچر کا ہو گیا جی جی گیس کا ڈیٹا ہو گیا جی جی گیس کا ڈیٹا ہو گیا جی ج جن میں آپ جان ڈالتے ہیں جی ناظرین میں آپ کو ایک بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ روبوٹکس کی دنیا میں چھے طرح کے روبوٹس بنایا جاتے ہیں جن میں انڈرسٹی روبوٹس شامل ہیں ڈومیسٹک روبوٹس شامل ہیں آہ ملٹری روبوٹس ہیں آپ کے میڈیکل روبوٹس ہیں سیکیورٹی روبوٹس ہیں اور سرویسز روبوٹس ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اس روبوٹ میں ان چھے میں سے پانچ روبوٹس کی تمام فیچرز موجود ہیں ویسے مجھے بتائیں کہ اس موڈل کو اس شکل میں آنے تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے آپ نے اس کو یہاں تک پہنچایا تو بیسکلی سب سے پہلے اس کا کمیوٹر میں موڈل تیار ہوئا تھا 3D ڈیزائن پھر اس چیز کو ہم نے ٹرانسلیٹ کے ایک ایک ایکچوال موڈل پہ اچھا اب لیکن جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ 3D ہم نے ڈیزائن تو کر لیا لیکن پاکستان میں 3D بہت نایاب ہے دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بہت ایکسپنسیو ہے تو وہ میرے افورڈ سے باہر تھا تو میں نے یہ کیا کہ اس کو نہ 3D کو ٹوڈی میں ٹرانسلیٹ کر لیا اچھا اور پھر میں نے اس کو کٹ کروا لیا یہاں پاکستان میں اب اس سب سے پہلے آپ نے اس کو کہاں سے شروع کیا بنانا میں نے موڈر سے سٹارٹ کیا اور اس کے ایرڈ کٹ جو ہے ڈیزائن بنانا سٹارٹ کیا اس کے بعد جو ہے اس کے پرزے بنائے گئے جیسے یہ ایک پرزہ لگا گیا اس کو کٹ کیا گیا اور اس میں فٹ کیا گیا اور یوں بزر میں یہ بازو ہے اس کا یہ کس چیز کا بناویا اور کہاں سے ہاں ہے یہ الیم کا بناویا ہے الیم کو کٹ کرویا ہے ایک پوری چادر لی اور اس کو نہ مشین کے تو کٹ کروایا پھر اس میں نہ فٹنگ کی گئی جیسے سارے لیکس بنی موٹرز کو ان لیکس کے ساتھ فٹنگ کیا گیا جی اور پھر یہ چھے ٹانگیں اور یہ سٹرکچر بنا اس کے علاوہ نا صرف یہ اس میں اینماٹرونک فیگر میں اس کا بڑا قیدار ہے اینماٹرونک فیگر بسیلی ایسا ہوتے ہیں پپٹس ہوتے ہیں جن میں آپ جان دالتے ہیں ان ربورٹ کے یہ بنکل ایک سپائیڈر لائک ہے ہاں یہ اس کی شکل سپائیڈر کی وہی میں دیکھ رہا تھا کہ بلکل سپائیڈر کی طرح اس کی شکل بنید ہوئی تو آپ اس کو انٹرٹینمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اس پر آپ سلیکون کی وہ لگائیں خال ایک سپائیڈر ٹائپ تو یہ انٹرٹینمنٹ میں بڑا کام آسکتا ہے اچھا اس کو آپ کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں جی اور وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ریسرچ میں استعمال ہو سکتا ہے آپ کوئی ڈیٹا سائنٹسٹ ہے آپ کو ڈیٹا ایکوائر ہے آپ اس ربورٹ کو ریموٹلی کسی بھی علاقے میں بھیجتے ہیں اپنے ریکوائیڈ سنسر کے حساب سے اور وہ جو بھی سنسر ہے وہ ڈیٹا ایکوائر کریں گے اور آپ کو نہ ریموٹلی جہاں بیٹھے ہوئے آپ کو سینٹ کر رہے ہیں اور آپ ڈیٹا دور بیٹھے ہوئے بھی اپنا سارا کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس ڈیٹا کو ریڈ کر کے انیلائز کر کے آپ کوئی رپورٹ جنریٹ کریں گے جو آپ کے کام آئے گی ریسرچ پرپرس کے لیے بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے بلکل ایسی ہے اور نہ صرف ریسرچ میں ہو سکتا ہے سرویلنس کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ نے دشمن ممالک کے پاس بھیجنا ہے ان کی جاسوسی کے لیے تو آپ آرڈر سے اس رپورٹ کو چھوٹے سے بھیجیں اور وہ جائے گا اور وہاں جو بھی ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں ان کو ایزلی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا پہلے بھی کہ یہ ایک پروٹوٹائپ ہے جب یہ فائنل شکل میں آئے گا تو کون سے ایسے فیچرز ہیں جو مزید اس کے اندر ایڈ اون ہو جائیں اس میں جب یہ انڈ ریزلٹ ہوگا اس کے نیچے ویل لگے ہوئیں گے اور یہ لیکس بھی ہوئیں گی تو یہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایڈاپٹ کر لے گا اس انوائرمنٹ کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ سے اس کے اندر ویلز بھی لگ جائیں گے لیکس کے ساتھ ساتھ جب یہ پلین انوائرمنٹ ہے تو ویل میں ہوگا اس کے علاوہ اور کون کون سے فیچرز ہیں اس میں وی آر میں اور کام ہو رہا ہے اے آئی کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ آپ اس میں اس کی سیمپل جو اپنے اوبجیکٹ اپنے انٹرسٹ کا ڈیٹیک کروانے وہ آپ ایزیلی اس روبورٹ کے ترور کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم موبائل ایپ میں بھی کام کریں کہ آپ نہ صرف ڈیکسٹوپ آپ کا اپلیکیشن بلکہ آپ موبائل میں بھی اس اپلیکیشن کو اپریٹ کر سکتے ہیں جیویورز جیسا کہ آپ نے دکھا کہ یہ ابھی روبورٹ جو ہے پروٹوٹائپ فیز میں ہے جب یہ اپنے فائنل فیز میں پہنچے گا تو اس میں اور بھی کچھ فیچرز ایڈ ہو جائیں گے جو سب سے بہترین چیز ہوگی کہ ابھی یہ صرف ڈیکسٹوپ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور پھر یہ موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے موبائل کے ذریعے اس روبورٹ کو کنٹرول کر سکیں گے اور اس سے فائدہ لے سکیں گے پیسے کہاں سے آئے اس کو بنانے کے لیے پیسے والا جو سوال ہے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ سپورٹنگ یہاں وہ میکنزم نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سپورٹ کرے تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فائیور پہ کام کیا میں نے بیسکلی جو پیسے وہاں سے آئے جنریٹ کیا رائے ویڈیو اور ہواب میں پہ اس پہ لگائے انویسٹ کیے یعنی اتنا زیادہ سرمایہ اس کو بنانے میں نہیں لگا جی دیفنیٹلی ویسے تو روبورٹکس پہ بہت ساری کامپنیز کام کر رہی ہیں اور روبورٹس بنا رہی ہیں لیکن یہ روبورٹ ہیکزا ٹرون اپنے کچھ منفرد فیچرز کی وجہ سے ان سب سے مختلف ہے جن میں سب سے امپورٹنٹ فیچر فالٹ ٹولرنس کا ہے کہ اگر یہ اس روبورٹ کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا اور اپنا اپریشن نہیں چھوڑے گا یہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہے جو کسی اور روبورٹ کے اندر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں تھلٹی ٹو فورٹی سینسرز بیلٹ ان کیا جا سکتے ہیں جو آپ کو بہت سارے فائدے پہنچا سکتے ہیں اور یقیناً یہ فورٹی سینسرز والا فیچر پاکستان کے روبورٹکس کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے ویری ویلڈن واسے شکریہ ڈانجm میرہ نام سید محمد علیہ اورابدالواسے میرا بیٹا ہے وہ بچپنی holding shipping is believe about these three ninety four some بچپنیageamy parac optimal family دوسرے بچوں گے نزیبت بڑا unusual حرکتیں بھی گا میرا نام سید محمد علیہ اورابدالواسے میرا بیٹا ہے وہ بچپنی جم دیکھ رہے تھے جب یہ 3-4 سال کا جب تو دوسرے بچوں کی نظبت بڑا انیوجیل حرکتیں تھیں اس کی ہم کوشش کرتے تھے کہ یہ باہر جا کے کھیلے بچوں کے ساتھ نادان میں فیزیکل ایکٹیویٹی ہو اس کی مگر اس کی فیزیکل ایکٹیویٹی بہت کم تھی یہ اپنے کمپیوٹر اور موبائل اور ٹی وی اور ٹی وی چینل بھی وہ بچوں والے چینل نہیں دیکھتا تھا یہ ڈسکاوری چینل ہوتے تھے یا اور انفرمیٹیو یا سائنٹیفک چینل زیادہ اس کو دیکھتا تھا بچپن کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اس کو گاڑی چلانا سکھا رہا تھا تو ہم ایک دار مین بریوی روڈ پہ تھے اور میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ کوشش کر رہا تھا کہ چلائے گاڑی بند ہو گئی تو یہ گھبرا گیا اس نے کہا باب آپ آ جائیں سیٹ پہ میں نے کہا نہیں بچہ اب تمہیں چاہے مارے لوگ اتر کے آپ نے گھر تک لے کے جانی ہے گاڑی پیچھے ہورن بج رہتے اور لوگ بڑا اس کو شاؤٹ کر رہے تھے مگر اس نے گاڑی سٹارٹ کی کئی دفعہ باند ہوئی مگر یہ بڑا سیکسیس فولی گھر تک لے آیا تو اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ یہ اس کے بعد بڑا پرفیکٹ اور پھر کبھی اس رائیونگ میں غلطی نہیں ہوئی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جس کام سے لگ جائے وہ اس کو پھر پورا کرتا ہے مختلف پروجیکٹس لے کے مختلف شہروں میں جانا شروع ہوا لاور گیا وہاں اس نے کافی پرائز بغیرہ بھی ون کی ہے وہ دیکھا میں نے اس کو بڑی انکراجمنٹ ملی اس سے اور ہم نے بھی پھر اس کو انکراج کرنا شروع کر دیا محنت کے حوالے سے یہ تھا کہ اس کو ہم رات کو دو بجے بھی ہم دیکھتے تھے یہ اٹھ کے کبھی کچن میں جا رہا ہے کچھ کھا پی رہا ہے نہ سونے کا ٹائم تھا تو بس کمپیوٹر ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا تھوڑی سی اچیومنٹ کرتا تھا تو مجھے لا کے دکھاتا تھا کہ با با یہ میں نے یہ پروگرام بنایا یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس فیلڈ میں بہت کامیاب رہے گا اس حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم موجود ہیں ہیکزا ٹرون اور اس کے میکر کے ساتھ واسے یقین ہے اس پروڈکٹ کے بڑے یونیک فیچر ہیں اور بہت ساری خوبیہیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس پروڈکٹ کو مارکٹ کرنے کا پلان کیا رکھتے ہیں اور اس کا کنزیومر الٹیمیٹ کنزیومر کون ہوگا مارکٹ کا ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ مارکٹنگ کریں گے کہ ہم یہ ریبورٹ لے کے جائیں گے مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اور وہاں ہم یہ رکھیں گے فری آف کاسٹ پہلے ہم فری آف کاسٹ دیکھیں گے اور اس پہ انیلائز کریں گے کہ ہم آپ پاس کتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہی کیوں ایجوکیشن میں کیونکہ اس کی بڑی ریکوائیمنٹ ہے کیونکہ ریسرچ میں یوز ہوتا ہے یہاں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ باہر سے ریبورٹس مگواتے ہیں یہ لوکل میٹ ہے ایک لوکل یونیورسٹی میں رکھی جائے گی تو اس کی مل کی پروموشن ہوگی پروڈک کی پروموشن ہوگی اس لیے ہمارے ریسرچ کی ہمیں ضرورت بھی بہت زیادہ ہے بلکل ایسی ہے تو ایک یہ بینیفٹ ہے اس کے علاوہ ہم جو بھی ہمارے کسٹمر جیسے انڈسٹریل ملیٹی ہو گئی ڈیفینس ہو گئی ان سے ہم ڈیریکٹ اپروچ کریں گے کہ ہم نے یہ پروڈک بنایا ہے اور اس میں یہ یہ فیچئر ہیں اور ہم اس کو اور ایڈوانس کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح ہم اس سارا مارکٹ کریں گے آپ نے اس کے پیٹنٹ رائٹس لے لی؟ نہیں ہماری کمپنی جو تیکٹون بائارٹک ہے وہ ابھی سٹارٹر فیز میں اور ابھی اس کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہیں کہ وہ اس پروڈک کا پیٹنٹ کروا سکے کیونکہ پیٹنٹ بہت ایکسپنسل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ تیریٹوریل ہوتا ہے کہ وہ اسے پاکستان میں چل سکتے ہیں تو ہم نے یہ انیلائز کیا ہے کہ کیوں نہ ہم اس پروڈک کو اپن سورس کرتے ہیں تو اپن سورس کرنے کا آپ کی کمپنی تیکٹون بائارٹک کو کیا فائدہ ہوگا؟ تیکٹون بائارٹک کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر یہ ہم نے پروڈک اپنا اپن سورس کر دیا ہے تو اور جو باقی فردر کمیونٹی والے ڈیویلپرز ہیں انجینئرز ہیں وہ اس پہ اور اپنی ریسورس کو انہینس کر سکتے ہیں نہ صرف انہینس کرنے سے یہ اور ریبورٹ جو ہے انہینس ہوگا اس کے اور فیچرز میں ایڈیشن ہوتی جائے گی دن بدے اور دوسرا یہ کہ ہماری کمپنی کا انام ہوگا آگے لیکن اگر یہ کچھ پروڈک آپ سے اپن سورس کرتے ہیں کوئی پروڈک لے لیتا ہے آپ سے اور اس کو تیکٹون بائیوٹک سے اس کا نام چینج کر کے بی بائیوٹک یا اے بائیوٹک کچھ بھی رکھے اس کو آگے فردر یوز کرتا ہے آپ کا نام تو ختم ہوگی آپ کی کمپنی کیا فائدہ ہوگی نہیں اپن سورس کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک وہ لائسنس دیتے ہیں پورا اس میں ایک پورا ٹرمس اور کنڈیسن اپن سورس کا لائسنس ہوتا ہے جی اوکی اس میں ٹرمس اور کنڈیسن لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کو آپ یہ کمرسل لیول پر استعمال نہیں کر سکتے یہ بیسکلی ڈیویلیمنٹ فیز کے لیے اور ڈیویلیمنٹ پرپس کے لیے استعمال تو بھی یہ پروٹوٹائیف فیز میں ہے آپ اس کو میس پرڈکشن میں کیس طرح لے کے جائیں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو اپن سورس کر کے جو مارکٹنگ کریں گے اس میں ہم ایک ٹریکشن گین کریں گے ہم انویسٹر کو بتائیں گے کہ ہم نے اتنی یوزر گین کی ہیں تو اس سے ہم انویسٹمنٹ ریس کر سکتے ہیں اور ہمارے باقی بہت زیادہ پوزیٹیف چانسز آز جاتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ ریس کر سکتے ہیں پھر اس انویسٹمنٹ کو پر دیپینڈ کرتا ہے کہ فردہ ہم نے آگے ایزا مس پروڈکشن کی طرف لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا ہے ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں اس وقت اینویسٹمنٹ روبوٹیکس کی مارکٹ ویلیو سیونٹی سیونن بلین ڈالرز تھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جو اس کے عزت و شمار تھے لیکن اگلے پانچ سالوں میں فونس کیا جا رہا ہے کہ اس کی پروڈکشن جو ہے سیونٹی سیون سیونٹی سیونڈ سیونٹی 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 بلین ڈالرز پہ جا سکتی ہے واسے جیسے جو نوجوان ہیں انہوں نے پاکستان میں ابھی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے تو واسے اگر کوئی ایسا انویسٹر جو آپ کو ملتا ہے اور آپ کے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا اپسٹرنٹیز ہیں وہ بھی بتائیں مجھے جیسے آپ نے بات کی کہ مارکٹ گروہ ہو رہی ہے تو فیوچر جو ہے وہ ریبورٹکس ہے فیوچر ریبورٹکس دنیا جو ہے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے اب لوگ کام تو پرفیکٹ ہو رہے اب لوگ پرفیکٹ سے بھی پرفیکٹ چاہیے اور وہ ریبورٹس کر رہے ہیں تو انویسٹر کو ہم وہ پرفیکٹسن دے رہے ہیں کالیٹی آف ورک دے رہے ہیں وہ ہیومن پروڈنجن ایمپلیفائیر جو ہو رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے وہ آپ کو میں نے مائننگ اگزمپل دی تھی اس میں ایک پروڈکسن لیول انکریز ہو رہے ہیں جو ڈلے آ رہے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں ویورز آپ نے دیکھا کہ اس کے جو فیوچر ہے وہ ریبورٹس کا فیوچر ہے تو یقیناً انویسٹرز کے لیے بہت ساری اپورچونٹیز ہیں اس پروڈکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے اور یقیناً اس پروڈکٹ کو بھی اور واسے جیسے نوجوانوں کو بھی سپورٹ کرنا بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دسکور پاکستان بھی اپنا پورا رول پلے کرے گا نہ صرف وہ انویسٹر کا ساتھ دے گا ملینز آف روپیز کی ایڈورٹیزمنٹ بچانے میں بلکہ اور اس کی پروموشن کرنے میں بھی ہم واسے کا بھی برپور ساتھ دیں گے اس کی پروموشن میں اور پوری دنیا کو دکھانے میں کہ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیاز اور ایڈوینشن میں کتنی جان ہے تینکیو واسے فور گیونگ سچ اپ وانڈرفول پرڈکٹو دنیشن بے شک اس پرڈکٹ میں بہت سارے یونیک فیچرز ہیں اور ہمارے مطابق تو لیکن ہمارے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اسپرڈکٹ کی اس پرڈکٹ کے بارے میں کیا رائے ہے عبدالواسے کے پرڈکٹ ہیکزا ٹرون پر کرٹیکل انیلیسز کے لیے ہم نے رابطہ کیا مسٹر ابراہیم شاہ سے جو میکٹرونکس کے شعبے میں ماہر ہیں میرا نام ابراہیم شاہ ہے آئی ایم اینجنیر ترنڈ انٹرپنور ورکنگ انڈیو میں نے دیکھا کہ اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے تو مارکٹ پٹینشل ایسی پرڈکٹ کا بہت زیادہ ہے پاکستان میں ہائی رسک جو بھی انسان کرے ہیں پاکستان میں پاکستان رومتے ہیں پاکستان ہائی رسک جو بھی انسان کرے ہیں جگہوں پہ جانا ہے جہاں پہ رسک زیادہ ہے جس طرح مائننگ کی اپلیکیشنز ہو گئی جس طرح ایکسپلوریشنز ہو گئی اس طرح کی چیزوں کے لیے ان کی انگریس پروٹیکشن کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اس کی انڈیورنس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اس کی سٹریند کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس کو انڈسٹریلی اس کو کمرشلی وائبل بنانے کے لیے اس کی ان ساری چیزوں کو ری ایویلویٹ ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اس کا بیسک سٹرکچر تو چال سکتا ہے پر شاید وہ ٹو میلی میٹر الومنم کی بجائے شاید ہم لوگ سٹینلیس ٹیل کی طرف چاہیں شاید ہم لوگ ٹائٹینیم کی طرف چاہیں شاید ہم لوگ کسی اور ایلائی کی طرف تکیں تو ٹیکٹ فارورڈ ہم لوگ کو انویسٹمنٹ سہی ہوگی اپرینٹلی یہ فیلد شاید بہت سیمپل لگتی ہے پر آر این ڈی کین بی ویری کیپٹل ایکسپینسیف تو ای بلیب دس ایس سموہے ویری نید انویسٹمنٹ سپورٹ تاکہ اس چیز کو آگے لکے جایا جا ساکے ہم لوگ رسک ان سالوں سے اٹھا کے مشین پہ لے جائیں اس طرح کی انویسٹنس ار امپریٹیو سپیشلی جس طرح پاکستان بوم کر رہا تکنولوجی بنی آنے کیا پینک مل us جان بے چیخ پہ Herz کی انویسٹر یا سی بنا کھ ہے تو وگوڑ سیکھ اپنا پہیا خود ہوں تو ویڈ بے سیکھنا چیز بنا بے کر کوئی سوپک رہے نھو کشیز بنا دیا اس کو پک کریں اس کی اوپر سے چلے کہ سنین کا کو پیئ Govern ہے ہم لوگ رات بینی آنے کے لیے اگر اگر اس کو انڈسٹریلی دیزائن کیا جائے اس کے اندر اسپیکس اس کی انڈیورنس اس کی دیوریبیلٹی کو ٹیسٹ کیا جائے اس کو اسو کمپلائنٹ منائے جائے جو اسو ستانڈرڈ روبوتکس پہ آتے ہیں اس کو پھر پرپرس بیس بنایا جائے اس کی انڈیورنس ایک زیر کیا جائے اس کو ایک برچان کرنے والی بہروجنی پرپرس کیا ہے انڈیورنس اس کے انڈیورنس کا بہر جائے amroom بسیف فالتیکنالوجی ہے گچپس باری ریچ سے بہر روہ سکس لیکڈ روبوٹس is a very interesting field to work in but at the same time انڈسٹریل اپلیکیشن کے لیے اس کا ایک رگڈ انڈیورنٹ ڈیزائن بنانا is very important پاکستان کے ڈیمو گرافکس دیکھیں تو the biggest problem is کہ ابھی بھی جو سب سے مشکل کام ہوتے ہیں وہ ہم سب سے کم پیسے دیکھے کرواتے ہیں لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یو جلی وہی کام ہوتے ہیں جو کئی اور کرنا نہ چاہے بہت مشکل ہوتے ہیں کرنا for example cleaning sieverages exploring mines یہ سپاوز کر رہے ہوتے ہیں یہ عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں if you ask me I believe ki humanity is what is at risk I believe اگر ہم لوگ روبوٹس کو پروموٹ کریں and for this obviously we need capital investors have a huge field to capitalize on and they can make wonders possible because with their money with their experience of commercial and industrial market and something so rich in terms of research and academic effort I believe together they can make dreams come true جی تو یہ تھے عبدالواسے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر خواب آپ کے ہیں تو تعبیر بھی آپ ہی ہیں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پرڈکٹ میں اتنا دم ہے اور آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیئے گے ای میل اور ویٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں اگر آپ بھی انوینٹر یا انٹرپنیور ہیں اور آپ اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انوینٹ پاکستان کے پلیٹفارم پہ آپ بھی اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں سائننگ آٹ فرم انوینٹ پاکستان اونلی اون ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان